موسیقی سون ڈیزن اس کی ریٹیل پرائیس ٹونٹی روپیز ہے بیس روپے ہے اور اس کی ہول سیل پرائیس آپ کو ریو کر کے بتائیں گے اس سے پہلے کہ آپ میرے یوٹیوب جائیں میں نیو ہے تو آپ میرے یوٹیوب جائیں کو لائک اور سویس سرائب کریں اور بیل آئکن زور پیس کریں بیل آئکن آل کریں تاکہ جو بھی نیو ویڈیو میری اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیان تو رکھ جائیں تو فرنڈ چلتے ہوں تو فرنڈ فائنل ہم آ چکے ہیں ہول سیلو ریٹیل پرائیس کی طرف اس کی ریٹیل پرائیس سے ٹونٹی روپیز فیس پیس کی اور اس کی ہول سیل پرائیس سے ون پیکٹ کے جس میں ٹویلو پیسیز ہیں بارہ پیسیز ہیں ٹو ہنڈیڈ روپیز فائنل ون ہنڈیڈ نائنٹی روپیز ٹھینک فر واشیم آئی یوٹیوب چاہیے کریں ایسٹو انفرمیشن میں نے کہا چلو بیٹا میں چلنا ہے مجھے کب تک چلے گا یہ میرے راستے میں کتنی رکاوٹیں ہیں اور کتنی بار کروں بار بار کوشش کرتا ہوں ہمت جوٹا تو پر جب کچھ ملنا ہے یہ تو کوشش کروں ہی کیوں میں میں کبھی کچھ نہیں بند سکتا ہوں ایک قدم بھی بڑھاتا ہوں تو مو کے پل گرتا ہوں میرے لئے وہ ٹی وی سینڈر کا جاو بھی بلکل صحیح تھا اس دنیا میں میری عوقات ہی کیا ہے صوبے اٹھ کے دات گھسو دوپیر میں دارو پیاؤ اور آپ کو پڑھ جاؤ میرے چھوڑ دیجئے چھوڑ دوں مطلب چھوڑ دوں مطلب آپ نہیں سمجھیں گے میں نہیں سمجھتا یا تم میری جنریشن میں ہم سے گلتیاں ہوتی تھی لیکن ہم اسے چھوڑتے نہیں تھے چھوٹی سے چھوٹی گلتی کو بھی دھونڈ دھونڈ کر نکالتے تھے اسے ٹھیک کرتے تھے پھر آگے بڑھتے تھے لیکن تمہاری جنریشن میں یہی پروبلم ہے اگر کوئی چیز یا کوئی انسان یا کوئی سپنا پسند نہ آئے تو اسے وہیں چھوڑ کر دوسری راہ پر نکل پڑتے ہو اگر ہر چیز اسی طرح چھوڑتے رہے تو آخر میں تم کھالی ہاتھ ہی رہ جاؤگے اگر کوئی پروبلم کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کا سامنا کیوں نہیں کرتے اسے سوئم کیوں نہیں کرتے اگر تمہارے کیے ہوئے کام پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اسے اس کا جواب دو اور اگر جواب پتا نہیں تو ڈھونڈو اگر اپنی گلتیاں صدھار لوگے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں روچ سکتی سالوں سے بھگوان کی پالکھی کا بوجھ اپنے کندے پر اٹھاتا رہا لیکن تمہاری ذمہ داری کا بوجھ مجھ پر سے اب تک نہیں اٹھرا تمہارا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا جبکہ بھگوان کا بوجھ بھی ہستے ہستے اٹھا لیا میں نے بیٹا اب بھی ٹی وی سینٹر میں ہی کام کرے گا انسان کے پیاس کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو وہ اسے اپنے آنسووں سے نہیں بجھا سکتا تجھے تو باتیں ٹالنے کی عادت ہے نا میری باتوں کو بھی ایسے ہی ٹال دینا اب چل موسیقا موسیقا